السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں چمکادر کے گونسلے کے بارے میں مکمل حقیقت بتاؤں گا یعنی چمکادر کے گونسلے لاکھوں میں کون خرید رہا ہے چمکادر کے گونسلے میں ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اس کی قیمت لاکھوں میں ہے چمکادر کے گونسلے کہاں پر مل سکتے ہیں جو قیمت گونسلے کی ہے کیا وہ چمکادر کی بھی ہے کے نہیں اس کے علاوہ اگر چمکادر کا گونسلہ مل جائے تو اس کو کس طرح محفوظ کیا جائے اور اصل گونسلہ کون سا ہے ان تمام سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک پوری واج کریں تاکہ آپ کو مکمل حقیقت معلوم ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں ناظرین آتے ہیں اپنے پہلے پوائنٹ کی طرف یعنی چمکادر کے گونسلے کہاں پر ملتے ہیں چمکادر کے گونسلے دراصل انچائی والی جگہ پر ملتے ہیں یعنی انچے انچے چٹانوں پر پہاڑی علاقوں میں یہ گونسلے آپ کو آسانی سے مل سکتے ہیں اس کے علاوہ غاروں میں بھی چمکادر کے گونسلے موجود ہوتے ہیں چونکہ چمکادر کو انچائی میں رہنا پسند ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے گونسلے بھی انچائی والی جگہ پر ملتے ہیں چمکادر کے گونسلے انچے درختوں میں بھی موجود ہوتے ہیں چمکادر کے گونسلے زیادہ تر سوات مری اور مردان میں پائے جاتے ہیں اب آتے ہیں اپنے دوسرے پوائنٹ کی طرف یعنی چمکادر کے گونسلوں کی قیمت لاکھوں میں کیوں ہے چمکادر کے گونسلوں میں ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اس کی قیمت لاکھوں میں ہے تو جناب چمکادر کے گونسلوں میں بھی وہی چیز ہوتی ہے جو پرانے مشینوں میں ہوتی ہے یعنی میں ریڈ مرکری کی بات کر رہا ہوں چمکادر کے گونسلوں میں دراصل ریڈ مرکری ہوتی ہے اس ریڈ مرکری کو حاصل کر کے نیوکلئر ریاکٹر میں استعمال کیا جاتا ہے اور قیمت بھی اسی ریڈ مرکری کی ہوتی ہے اس ریڈ مرکری پر میں نے اور بھی کئی ویڈیوز بنائی ہے جن کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ وہاں سے اس کو واش کر لینا ناظرین آتے ہیں اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف جو قیمت گونسلے کی ہے کیا وہی قیمت چمکادر کی بھی ہے چمکادر کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی بلکہ قیمت اس کے گونسلے کی ہوتی ہے قیمت بھی صرف اسی گونسلے کی ملتی ہے جس میں ریڈ مرکری ہوں کیونکہ اس کے علاوہ تمام گونسلے بیکار ہے اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے قیمت صرف اسی وقت ادا ہوتی ہے جب اس کے تمام ٹیسٹ کلیر ہو جائے جن کے بارے میں میں نے ذکر کیا اس کے علاوہ باقی تمام گونسلے بیکار ہوں گے اور اس کی کوئی قیمت نہیں ملتے اگر چمکادر کا گونسلہ مل جائے تو اس کو کیسے محفوظ کیا جائے یعنی اس کی حفاظت کس طرح کرے چونکہ چمکادر کے گونسلے لٹکے ہوئے حالت میں ملتے ہیں اور یہ کئی سالوں تک اسی طرح اپنی اصل حالت میں لٹکے ہوئے رہتے ہیں یعنی یہ گونسلے خراب نہیں ہوتے اگر آپ کو کوئی گونسلہ مل جائے تو آپ نے بھی اس کو کسی چیز کے ساتھ لٹکانا ہے اس میں اللہ کی اپنی کوئی صفت ہے جس کی وجہ سے یہ لٹکے ہوئے حالت میں ہوتے ہیں اور کئی سالوں تک یہ خراب نہیں ہوتے اگر آپ نے گونسلے کو ٹیسٹ کرنے کے لئے یا چیک کرنے کے لئے توڑ دیا تو پھر اس کو فریز کرنا پڑے گا اور فریز کرنے کے لئے کسی فریج یا ڈی فریزر کا استعمال کرنا پڑے گا کیونکہ اگر یہ خراب ہو جائے یا اس میں سے موجود مرکری ضائع ہو جائے تو پھر اس کی کوئی فرائس یا اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے تو آپ نے اس کو محفوظ کرنا ہے اور فریز کرنا ہے چمکادر کے گونسلے کو کس طرح ٹیسٹ کرے یعنی کس طرح معلوم کرے کہ آئے یہ گونسلہ اصل ہے کہ نہیں یعنی اس گونسلے میں وہ چیز ہے جس کی قیمت لاکوں میں ہوتی ہے کیونکہ ہر گونسلے میں وہ چیز نہیں ہوتی اگر آپ کے پاس پیتل یا پرچاندی کی کوئی چیز ہے تو اس چیز کو اس گونسلے کے قریب کریں مثلا اگر آپ چاندی کی انگوٹی کو گونسلے کے قریب کریں تو یہ گونسلہ اس انگوٹی میں کشش پیدا کرے گا جس کو الیکٹریکل میں میگنیٹیزم کہتے ہیں اس طرح یہ گونسلہ اصل گونسلہ ہوگا اگر کشش پیدا نہ ہو تو وہ گونسلہ بیکار ہے اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی اس کشش کی وجہ سے وہ گونسلہ انگوٹے کو اپنی طرف کینچے گا اس طرح معلوم ہو جائے گا کہ یہ گونسلہ اصل ہے اور اس کی قیمت لاکھوں میں ہے ناظرین آتے ہیں اپنے آخری پوائنٹ کی طرف یعنی یہ گونسلے کون خرید رہا ہے اور ان گونسلوں کی اتنی زیادہ قیمت کون دے رہا ہے دراصل اس کے اپنے ڈیلر ہوتے ہیں جو یہ گونسلے خریدتے ہیں وہ ڈیلر آس سے برے راست یا پھر کال کے ذریعے رابطہ کرتا ہے اگر گونسلہ اصل ہو اور اس کا ٹیسٹ کلیر ہو تو پھر اس کی اچھی قیمت دیتا ہے اگر آپ کے پاس چمکادر کا گونسلہ ہے اور اس کا ٹیسٹ کلیر ہے یعنی گونسلہ اصل ہے اور اس میں ریڈ مرکری موجود ہے میرے اس ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں اپنا ورس اپ نمبر دیں تاکہ ڈیلر حضرات آپ سے برے راست رابطہ کریں انشاءاللہ ایک نئی معلوماتی اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اس وقت کے لئے اللہ حافظ